ورنکی ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا اس میں فردوس کہہ رہی ہیں مفتی صاحب کیا اگر کبھی کالج میں چھپ کر نکاح کر لیں گناہ سے بچنے کے لئے بعد میں ہم بھی اببو کو منا کر لیں گے مفتی صاحب پلیز بتائیے چھپ کر گناہ ہوتا ہے چھپ کر نکاح نہیں ہوتا بات سمجھا رہی ہے چھپ کر گناہ ہوتا ہے چھپ کر نکاح نہیں ہوتا اسی لئے چھپ کر گناہ چھپ کر نکاح کرنے کے بہت نقصان آتے ہیں بہت زیادہ نقصان آتے ہیں عزت آورو داؤ پہ لگ جاتی ہے بات سمجھا رہی ہے چھپ کر نکاح نہیں ہوتا چھپ کر گناہ ہوتا ہے جو لڑکا چھپ کر آپ سے نکاح کر رہے ہیں تو وہ جب ابھی کھل کے نہیں بول پا رہا کہ میں اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں وہ چھپ کے آپ کو بیوی بنا رہا ہے تو جس کے اندر اتنی دم نہیں ہے جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے سینہ ٹھاک کر کے میں اپنی بیوی بنا رہا ہوں تمہیں بیوی بنانا کوئی گناہ ہے سنت ہے بھائی نکاح کرنا تو جو نکاح کرنے سے نبی کی سنت کو فالو کرنے سے جو بیوی بنانے سے تنا ڈر رہا ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے آپ کا ہاتھ تھامے رہے گا کچھ گارنٹی نہیں ہے اسی لئے کسی لڑکے کے دھوکے میں مت آنا جو یہ کہہ رہا ہوں کہ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں جو چھپ کے نکاح کر رہا ہے وہ آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں دے سکتا میں لکھے دے رہا ہوں اس بات کو آخری میری بات کو آپ یاد کر کے جائے میری بہنوں کہ جو لڑکا چھپ کے نکاح کرنے کی بات کر رہا ہو وہ کبھی آپ سے سچی محبت نہیں کر سکتا جو آپ سے چھپ کے نکاح کرنے کی بول رہا ہے تو کیا اس کے اندر مردانگی ہے کیا اس کے اندر ہمت ہے وہ کیا خاک آپ کا ساتھ نبا پایا گا زندگی میں کہ وہ آپ کو پریشانیوں میں ساتھ دے پائے گا اس کے اندر اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ کھل کے یہ بول سکے کہ میں اپنی بیوی تمہیں بنانا چاہتا ہوں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں نکاح کیا چوری ہے نبی کی سنت ہے نکاح کرنا یعنی نبی کی سنت کو فالو کرنے سے جو اتنا ڈر رہا ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بیچ راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے کچھ گارنٹی نہیں ہے وہ کل کو جب اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑھیں تو وہ کہہ دیں بھائی میں نہیں جانتا آپ کو کون ہے آپ محترمہ میں نہیں جانتا کچھ مشکل نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کو آپ کے فوٹوز لے لے کچھ ایسے جس سے وہ آپ کو بلیک میل کر لے کچھ مشکل نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے ایسے لڑکے کا کہ کل کو وہ آپ کو ٹورچر کرے آپ کو بلیک میل کرے آپ کو سیل کر دے بیج دے کچھ پتہ نہیں ہے ایسے لڑکوں کا اس لئے چھپ کر نکا نہیں ہوتے چھپ کے آئیاشیاں ہوتی ہیں چھپ کے مکاریاں ہوتی ہیں چھپ کے جو ہے نا وہ گناہ ہوتے ہیں چھپ کے محبت ہے تو بولتے کیوں نہیں ہوں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں گھر والوں سے بولو نکاح کوئی چوری ہے کیا نبی کی سنت ہے بی بی بنانا کوئی گناہ ہے کیا اس لئے غلط بات یہ کبھی بھی جہاں سے ہمیں بتا نہیں کسی لڑکے کے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں اس کے دل میں کھوٹ ہے اس کے دل میں چور ہے اس کے دل میں کچھ تو غلط چل رہا ہے کچھ تو اس کے معنی میں غلط چل رہا ہے اس کا دماغ شیطانی ہے جو آپ سے یہ بول رہا ہے کہ چھپ کے کر لیتے ہیں بات سمجھا رہی ہے اچھا چلیئے صاحب بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ میرے لائے وانے پر میرے ساتھ جڑے